آج ایک بار میں پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ آخرکار سرکار کو اس بات کا احساس ہوا کہ جو لوگ الگ الگ شہروں کے اندر گاؤں کے اندر فسے ہوئے ہیں انہیں بھی اپنے گھر جانا ہے اگر یہی فیصلہ اگر پہلے ہی لے لیا جاتا تو شاید اتنی دکتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوتا اچانک آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں گے کہ جہاں ہے وہیں پر رہو تو اس سے سب سے زیادہ اگر دکت کسی کو آئی ہے تو وہ مزدوروں کی جو دن میں کماتے تھے رات میں کھاتے تھے لیکن کسی طرح سے بہت سارے انجیوز نے بہت ساری سیاسی سنگٹنوں نے بہت سارے انڈیویجولز نے ان لوگوں کی مدد کی لیکن یہ آخر کب تک چلتا رہے گا جب سرکار کے اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑا کی بہت زیادہ لوگ ایسے فسے ہوئے ہیں اور انہیں بھی اپنے گھر جانا ہے کیونکہ یہ صحیح بات ہے کہ جب یہ کرونا وائرس کا کہہ آیا تو ہر ماں باپ چاہتا تھا کہ ہمارے بچے ہمارے پاس ہونا چاہیے اور ہر شخص یہ کوشش میں لگا ہوا تھا کہ مجھے میرے گھر تک کسی طرح سے پہنچا دلو یہ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ایسی تصویریں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سائیکل کے اوپر ایک بزرگ ماں کو ایک شخص کئی سو کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے سائیکل کے اوپر ایک بزرگ اپنی ماں کو لے کر جاتا ہے راجستان پہنچاتا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو پیدل ہی کئی سو کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں اتنی تبتی دھوپ کے اندر اس کے لیے آخر کونک ذمہ دار ہے دیکھیں ذمہ داری جس کی بھی ہے اگر ہم نے ابھی کہنا شروع کرا تو آپ کہیں گے کہ ہم سیاست کر رہے ہیں لیکن نہیں یہ آواز ہم یقیناً لوگ سبح کے آنے والے ادیویشن کے اندر اٹھائیں گے کہ کس طرح غریبوں کے ساتھ یہ چھڑ چھڑ کیا گیا ہے اب چونکہ سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم یہ لوگوں کو جانے کی اجازت دیتے ہیں تو سرکار اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے کہ غریبوں کو کس طرح سے اور پریشان کیا جائے ان کو حیران کیا جائے جو کنڈیشنز لگائی گئی ہے کہ اگر آپ کو اپنے گاؤں جانا ہے اپنے شہر جانا ہے تو آپ کو محصفیتنا نہیں کرنا ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی ارینج کرنا ہے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ کروانا ہے اگر آپ اکے اگر ہے میڈیکل سرٹیفیکیٹ میں اگر آپ کا اکے آ جاتا ہے آپ گاڑی میں بیٹھئے اور چلے جائیے نہیں لیکن اس کا بھی ایک پروسیجر تیار کیا گیا ہے ان غریبوں کے لیے جو ابھی کھانے کے محتاج ہے جن کے پاس اناج کے لیے بھکمری سے وہ اتنے پریشان ہے اور سرکار ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تم کو پاسس دیں گے لیکن آپ کو وہ پورا پروسیجر کمپلیٹ کرنا پڑے گا آپ دیکھئے گا جو ڈیٹیلز ڈالی گئی ہے کہ اگر کسی کو پاس نکالنا ہے کہ مجھے یہاں سے لکھناؤ جانا ہے ڈلی جانا ہے پٹنا جانا ہے ہیدراباد جانا ہے تو مجھے صرف جا کے میں ایک فارم بھروں اور پاس ملے گا ایسا نہیں ہے اس کے اندر سرکار نے یہ کہا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ سائز کے اپنی فوٹو جوڑنا پڑے گا آپ کہاں پہ ہے کون سے فوٹو سٹوڈیوز چالو ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے فوٹو تو وہ کیا کرے گا آپ کو آدھار کارڈ چاہیے کیوں کوئی بینک کا لون لے رہے ہیں آدھار کارڈ کس لیے چاہیے ہے اگر میں اپنے گاؤں جانا چاہ رہا ہوں میں اپنے شہر جانا چاہ رہا ہوں تو اس کے اندر یہ پروشیجرز کیوں سنستے چے پرمان پتر یعنی کہ آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں اس کا پرمان پتر کمپنی کا آئی ڈی دیجئے گا نوندنی کرت ڈاکٹر جو ہے جو ریجسٹر ڈاکٹر ہے ان کا سرٹیفیکٹ یہ سرٹیفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے تو یہ سب چیزوں کی فارمالٹی کرنا اب انسان کو ایک اپنے گھر جانے کی جلدی پڑی ہوئی ہے اور سرکار ایسے ایسے کنڈیشنز ڈال رہی ہے ایک ای میل آئی ڈی دے دیا گیا ہے کہ آپ آن لائن جائیے اور آن لائن جا کر آپ http covid19.mhpolice.in اب یہ اس کے اوپر جائیے اور اپنا فارم بھر دیجئے گا مجھے یہ بتائیے گا کہ سب محض اورنگاباد کے اندر خریب ایک اندازے کے انمان کے حساب سے قریب دیڑھ ہزار سے دو ہزار ایسے مزدور لوگ ہیں ایسے کامگار لوگ ہیں جو اتر پردیش سے تعلق رکھتے ہیں یا بیہار سے تعلق رکھتے ہیں یا جھارکھن سے تعلق رکھتے ہیں یہ کب جائیں گے ویب سائٹ کے اوپر اور ویب سائٹ کے اوپر جا کے یہ پروسیجر کب کمپلیٹ ہوگا تو ان سب دکتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ تیع کیا ہے کہ میں اپنے آفیس کے اوپر ہمیں ایک ہیلپ ڈیسک تیار کر رہے ہیں جس میں ہماری پوری ٹیم وہاں پر صبح گیارہ بجے سے لے کے دو پہر میں دو بجے تک وہاں پر بیٹھے گی اب جو لوگ اپنے اپنے گاؤں کو جانا چاہتے ہیں اور میں صرف ہی اورنگاباد کے حد تک بات کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ دوسرے زیلے کے بھی لوگ اتنے ہی پریشان ہوں گے میں دوسرے زیلے کے وہاں کے جتنے بھی نیتہ ہیں ان لوگوں سے انورت کروں گا کہ اس میں لوگوں کی مدد کریں تو ہمارا یہ سینٹر ہے میرا آفیس دلی گیٹ کے کلیکٹر آفیس کے بازو میں ہی ہے مین چوراہے کے اوپر تو وہاں پہ ہمارا ایک ہیلپ ڈیسک ہم بنا رہے ہیں وہاں پہ ہمارے چھے لوگوں کی ٹیم گیارہ بجے سے دوپر میں دو بجے تک وہاں پر موجود رہے گی آپ وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس لے کر آئیے گا اور یہ ایک کمپلسری یہ کیا گیا ہے کہ آپ کو اگر کہیں جانا ہے تو اپنی گاڑی کا انتظام آپ خود کریے اب دیکھئے کہ سرکار کی بے شرمی کی حد کتنی ہے کہ یہ غریب لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے وہ کہتے ہیں اگر کسی کو سمجھ لیجے گا اگر اتر پردیش میں جانا ہے تو وہ کہاں سے کون سی گاڑی ارینج کریں گا کہاں سے وہ پیسہ لے کر آئے گا اگر کہیں دلی جانا ہے کہیں پٹنا جانا ہے جھارکھن جانا ہے تو یہ پیسے کہاں سے لے کر آئیں گے سرکار نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا ہے کہ آپ اپنا گاڑی کا انتظام خود کریں بلکہ ان کے نوٹیفیکیشن کے اندر یہ کیا ہے کہ آپ کا خرچہ آپ کو ہی بیر کرنا پڑے گا سرکار کچھ نہیں کرنے والی ہے تو یہ بہت ہی افسوس اور شرم کی بات ہے خیر جو بھی ہے ہم آپ سے جتنی ہماری طرف سے ہم مدد کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو الگ الگ جگہوں کے اوپر فسے ہوئے ہیں جو اورنگ آباد آنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی ہماری جو ٹیم ہیں ان کے ساتھ آپ کونٹیکٹ کریے گا میرے فیس بک پیج کے اوپر اس کے پوری جانکاری رہے گی جو ہمارے میمبرز وولنٹیرز وہاں پر بیٹھنے والے ہیں ان سب کے موبائل نمبرز رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک ایک سیپریٹ ایمیل تیار کیا ہے اس ایمیل آئی ڈی کے اوپر ایمیل آئی ڈی ہے آئی جے یعنی کی امتیاز جلیل کا آئی جے ایم پی ہیلپ ڈیسک اس کے اوپر آپ جائیے آپ کی پوری ڈیٹیلز دے دیجے گا آن لائن دے دیجے گا اگر آپ نہیں آ سکتے ہیں اگر سمجھ لیجے گا آپ کہیں کنڑ میں فسے ہوئے ہیں گنگا پور میں ہے ویجا پور میں ہے پولیس آنے نہیں دے رہی آپ کو اپنے گھر جانے کے لیے یہ الگ دکت کا ماملہ ہے تو آپ کسی کے ذریعے آپ کی پوری جانکاری ہمارے ان نمبرز کے اوپر یا ہمارے ایمیل آئی ڈی کے اوپر کسی کی مدد لے کر ہمارے پاس فارورڈ کر دیجے گا ہم پورے پرنٹ آؤٹس نکالیں گے اور پورے پرنٹ آؤٹس نکلوانے کے بعد ہم آپ کا پوری فائل تیار کر کے ہم پولیس کمیشنر آفیس کے پاس لے کر جائیں گے جو آؤٹ آف سٹیٹ ہے آؤٹ آف سٹیٹ جو جانے والے ہیں یعنی کہ مہاراشرہ کے باہر جنہیں جانا ہے اس کی پرمیشن زلادی کاری کے پاس سے ملے گی تو ان کی فائل پوری تیار کر کے ہم مہاں پر سبمیٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد آپ کی پرمیشن آ جائے اور آپ کی پرمیشن آنے کے بعد آپ کو آنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی ہم خود آپ کے گھر تک یہ پہنچانے کا انتظام کریں گے تو بس یہی امید ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اوپر جلد سے جلد پہنچ جائے ایک دوسرا میں انورود ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں جو مہاراشرہ کے اندر ہی الگ الگ زلوں کے اندر رہتے ہیں بہت سارے ایسے کالیج سٹوڈنٹس ہیں ینگ لڑکے اور لڑکیاں ہیں ہر روز مجھے فون آتا ہے کہ کسی کو بلڈانا جانا ہے کسی کو ناسک پہنچنا ہے کسی کو الگ الگ زلوں کے اندر جانے کا ہے تو یہ لوگوں کو بھی جانے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی انتظام کیونکہ سرکار نے تو کہا ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی اپنا پیسہ خرچ کرنے کا ہے تو میں اورنگاباد میں رہنے والے ان تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ ونتی کرنا چاہوں گا کہ جن کے پاس فور ویلرز ہیں آپ کی گاڑی ویسے بھی نہیں چل رہی ہے لوگ ڈاؤن کا سیچویشن ہے میرے پاس جتنی گاڑیاں ہیں میں میری پوری گاڑیاں لگانے والا ہوں اگر آپ اپنی گاڑی اگر اس نیک کام کے لیے اگر ہمیں دیتے ہیں اپنے ڈرائیور کے ساتھ تو وہ گاڑی کا نمبر بھی آپ ہمارے ہیلڈس کے اوپر دے دیجئے گا آپ کا ڈرائیور رہیں گا اگر سمجھ لیجئے گا کہ چار بچیاں ہیں جنہیں ہمیں احمد نگر تک پہنچانا ہے کوئی غریب بچے ہیں جنہیں ہمیں جاننا کیا پربانی تک پہنچانے کا ہے اس کے لیے گاڑیاں لگنے والی ہے ورنہ سرکار پرمیشن دے دے گی اور کہیں گی کہ اب تم جاؤ پرمیشن سے پیدل جاؤ سائیکل پہ جاؤ کائے پہ بھی جاؤ کر کے لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے تو تمام وہ لوگ جن کے پاس فور ویلرز ہے رکھی ہوئی تمسکم اس نیک کام کے اندر آپ ہاتھ بٹائیے آپ کی گاڑی کا نمبر آپ کے ڈرائیور کا نام اگر آپ اسی ایمیل آئی ڈی کے اوپر ijmphelpdisk at gmail.com کے اوپر اگر آپ دیتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ ایک نیک کام کے اندر بہت بڑا اپنا یوگدان کریں گے کیونکہ اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ ساتھ میں ہے تو ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے جو ناممکن ہے ایسی مشکل گھڑی کے اندر ہم سب کو ہم سب کو ساتھ میں مل کر آنا ہے اور اس مشکل گھڑی کا بڑھ چڑھ کر آگے آئیے دیکھئے ایک دوسری بات میں اسی کا موقع لیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شروعات کے اندر بہت سارے انجیوز نے اپنے لیول کے اوپر اناج کا ڈسٹریبیوشن کی آرکٹس دیئے بہت سارے ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن مانگ اتنی ہے اور کرنے والے اتنے ہیں اگر آپ تھوڑا سا یوگدان اگر کریں گے کسی کے بھی جس کوئی انجیو کام کر رہا ہے اناج باتنے کا کام کر رہے ہیں ہم خود کام کر رہے ہیں میرے آفس کے اوپر سے آپ کچھ نہیں پیسہ نہیں کسی کو دیجئے گا آپ ان کو پاس اناج پہنچا دیجئے گا کسی کو گہوں دے دیجئے گا چانول دے دیجئے گا آپ کی طرف سے ہم باتنے کا کام کریں گے یا ہمیں نہیں تو آپ کسی بھی انجیو کو جو یہ نیک کام کے اندر حصہ لے رہا ہے اس کو آپ اناج پہنچانے کا کام کریے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں تک پہنچنے کا ہے اور کرنے والے بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں اگر آپ ہاتھ بٹائیں گے اگر آپ ساتھ دیں گے تو یقینا ہم یہ کام کو بہت آسان کر سکتے ہیں ایک بہت اچھا کام ہے اور مجھے یقین ہے کہ اورنگاباد کی جنتہ اورنگاباد زلے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں تک پہنچ جائیں گے اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا بہت بہت دھنیا بات تینکیو